یہ عوام دشمن بجٹ ہے اس بجٹ میں پاکستان کی عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے لوگوں کا جو سیمنٹ کی بوری ہے وہ چھ سو سے ایک ہزار کی ہو گئی پیٹرول ڈیڑھ سو سے دو سو دس روپے کا ہو گیا مزید پیٹرولیم لیوی ٹیکسز لگا کر چالیس پچاس روپے پیٹرول پہ اور اضافہ کرنے جا رہے ہیں آٹا گیارہ سو سے چودہ سو روپے کا بیس کلو تھیلے کا بکرہ ہے گھی دو سو روپے کلو اضافہ ہو گیا جب سے یہ امپورٹیڈ حکومت آئی ہے عام آدمی کے لیے اس بجٹ کے اندر کیا ریلیف ہے کوئی ریلیف نہیں ہے آج ٹیکسٹائل کی سند بند ہو چکی ہے ان کے لیے کسی قسم کی انہوں نے کوئی سہولت اس کے اندر نہیں رکھی ایکسپورٹس کم ہوگی جو انہوں نے ٹارگٹس سیٹ کی ہیں وہ ٹارگٹس یہ اچیو نہیں کر سکتے یہ بجٹ جو ہے وہ عوام کے خلاف بجٹ ہے بزنس کمیونٹی کے خلاف بجٹ ہے کسان کے خلاف بجٹ ہے فرٹی لائزر پہ ٹیکس لگا دیا ہے جس سے خاد مینگی ہو جائے گی خاد مینگی ہو جائے گی تو کسان کھیت میں خاد کم ڈالے گا پیداوار کم ہوگی تو ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا یہ ملک کو کس کریسز کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ امپورٹیڈ حکومت ان کا صرف اور صرف دھیان این آر او لینے پہ ہے ایف آئی اے کا سولہ عرب کا کیس ختم کرنے پر ہے مقصود چپڑاسی کو انہوں نے مروا دیا ڈاکٹر ازوان کی موت آج بھی سوالیا نشان بنی ہوئی ہے نیب کا بل پاس کروا لیا اس کے اوپر آج بھی انہوں نے این آر او ٹو لے لیا لیکن عوام کے ریلیف کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا ڈالر جو ہے وہ ڈبل سینچری مکمل کر چکا ہے یہ ملک کو کس جانب لے کے جا رہا ہے جہاں ملک ہمارا بنک ڈیفالڈ کی طرف جا رہا ہے اور یہ جو ہے وہ بلکل چین سے بیٹے ہوئے ہیں ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں فوری انتخابات کریں تاکہ ایک عوامی حکومت جو ہے وہ اپنی اقتدار میں آئے اور آ کر عوام کی بہتری کے لیے فیصلے لے جو فیصلے عمران خان نے ہیلتھ کارڈ کی شکل میں لیے تھے عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت لیے تھے کامیاب پاکستان کے تحت بلا سود عمران خان کرزے فراہم کر رہا تھا ایک سپورٹ بھی چل رہی تھی ساٹھ لاکھ نوکریاں پیدا ہو گئی کرونا کے باوجود جو ہماری پیداوار تھی اگری کلچر کی وہ بڑھ رہی تھی سستی خات کسان کو مل رہی تھی اچھا خاصا ملک چل رہا تھا جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے ملک کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے اور اپنے ساتھ بھی ظلم کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب اپنی غلطی کو ٹھیک کریں ملک کو انتخابات کی طرف لے کے جائیں پاکستان کی عوام کو فیضہ